جن چوپال کا آئیو جن ہوا اور اس دوران مکہ منتری نے آنے والے سب ہی لوگوں کی سمسیہیں سنی جن چوپال میں پہنچنے والوں کا سب سے پہلے ریجسٹریشن کر ایک نمبر دیا گیا اس نمبر کے آدھار پر لوگوں کو پرویش دیا گیا سی ایم بگھیل کے جن چوپال کے دوران مکہ سچیف سنیل کجور ڈی جی پی جی ایم وستی سہیت آنے ویبھاگوں کے عالی ادھیکاری بھی موجود رہے اور اسی دوران مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے ناکے وال لوگوں کی سمسیہیں سنی بلکہ یہ تھا سنبھاؤ سمسیہوں کا نراکرن کرنے کی نردیش بھی جاری کیے سرکار بننے کے بعد پی ایم ہاؤس میں اس پرکار کے نئے سرکار بننے کے بعد پہلا آئیو جن ہے اور اس میں ہجاروں لوگ آئے ہیں لوگوں سے بھیٹ ملاقات ہوگی سمسیہوں کو بارے میں جانکاری بھی ہوگی برسات بھی شروع ہو گیا ساون کا مہنہ لگ گیا ہے لوگ کھیتے کی جانی میں بھی لگے ہیں ریزھر کے لوگوں سے ملاقات کر کے جانکاری ہم لوگ لے گئے اور اس وقت ہمارے ساتھ چھترگر کی راج دھانی رائی پو سلائیو جوڑ گئے ہیں ہمارے ورشت سہیوگی روپیش گپتہ جن کے ساتھ چرچا اور چرچا کے شوات روپیش جی چھترگر سرکار کے مقیاب روپیش بگھیل نے آج سے جن چوپال کی شوات کر دی ہے کس طرح کا یہ پورا کارکرم رہا اور لوگوں میں کیا کچھ ملی جولی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں ہمارے ساتھ کسی منتری روینڈ چوپال جی ہے ان سے باتشت کرتے ہیں جو مکہ منتری کے ساتھ لگاتار اس جن چوپال میں رہے پہلا جن چوپال ہے کیا ریسپانس رہا مجھے لگتا ہے کہ جن آپ ایک چھاؤں کی انروپ 36 سرکار جو کام کر رہی ہے اس کے باوجود بھی جو چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں اس کو لے کر کے ماننے مکہ منتری سری بھپیش بگھیل جی نے جو جن چوپال کا کارکم کی شروعات آج کی ہے ہجاروں ہجار کی بھی اس بات کو درساتی ہے کہ لوگوں کی آفتہ کتنی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی ماننے مکہ منتری جی کو لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے لوگوں کی بیٹیگر سمسیہ ہیں کسی کو سادی کے لیے جورت ہے کسی کو آرثیق ساہتہ کی جورت ہے کسی کو علاج کی جورت ہے کسی کو بچے کی پڑھائی کی جورت ہے بہت پرکار سے کسی کے جمین کا نامانترن جیسی چھوٹی موٹی سمسیہ ہیں کہیں معوجہ جیسی سمسیہ ہیں کہیں بجلی کے کنیکشن جیسی سمسیہ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماننے مکہ منتری جی کو سیدھا لوگ آبیدن دے رہے ہیں اور اس پر صورت سے ماننے مکہ منتری جی جہاں جورت ہے کلیکٹر کو نردیس دے رہے ہیں ویبھاگی ادھکاریوں کو نردیس دے رہے ہیں اور میں اسا مان کے چلتا ہوں کہ ہجاروں ہجار لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ سنتوشت ہو کر کے یہاں سے جائیں گے کیونکہ مکہ منتری جی نے اگر آدیس کر دیا تو سمجھ لیجئے سرکار میں وہ کام کو ہونا ہی ہے اس کے علاوہ ایک سافٹویر بھی ڈیولپ کیا گیا ہے جس کے ذریعے ان لوگ کو اپ ڈیٹ لگا وہ تو ایک میکنیزم تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپلیکیشن دے وہ ریجسٹرڈ ہو جائے ریجسٹریشن ہونے کے بعد ان کو سیڈ ہو جائے کہ ان کا اپلیکیشن کہاں پہنچا ہے اس میں کیا کاروائی ہوئی ہے اور سافٹویر بھی یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اگر لوگ یہاں نہیں آئیں تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شکایت کرنا چاہیں تو اس میں بھی مکہ منتری سچوالے کاروائی کرے گا میرے ایک ایسا لگتا ہے کہ آدھونک جو ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اس کا یوز کر کے اپیوک کر کے بھی جن سمسیاؤں کے نراکرن میں یہ سافٹویر بہت کامیاب ثابت ہوگا ایک اور مہتپور سوال کہ مکہ منتری اور آپ لوگوں نے جب سرکار بنی تو آپ لوگوں نے نردیش دی ادھکاریوں کو کہ چھوٹی سمسیاں اگر پہنچ رہی ہیں تیم تک اگر ہم تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھکاری ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اس سوپال میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ چھوٹی سمسیاں لے گر کے پہنچ کچھ سمسیاں رہتی ہیں جو پینڈنسی جس میں زیادہ ہو جاتی ہے لینڈ کا ڈسپوٹ ہے جیسے بجلی کا پول ہٹانا ہے اب گرامیڑوں کو ویباغ نے ایس پر نام سے لکھا کہ ایک پول ہٹانے میں اتنا کھر چاہے گا لیکن اس گرام واسی کو یہ بھروسہ ہے کہ ماننی مکہ منتری جی کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری سمسیاں کا ندان ہو جائے گا اور ماننی مکہ منتری جی جس ادارتہ سے ان کے اپلیکیشن میں کاروہی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پینڈنسی اس پرکار کی جو ہے جو ڈیسپوٹ ہے جو لیٹ ہو گیا جو جس میں بھی لمب ہوا اس کا بھی نراکرن مکہ منتری جی کی اس چاوپال میں کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے ابھی تو شروع تھا اس لئے گریبوں کی آرثیق ساہتہ علاج کے لئے مدد کے لئے اور اسی پرکار کے زیادہ اپلیکیشن آئے ہیں لیکن بہت جگہ لوگوں میں کام کی سکریٹی کے سندر میں بھی اپلیکیشن آ رہے ہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہے جہاں بہت نہیں کیا ہوا ہے کلیکٹر کے پاس پینڈنگ ہے اس پرکار کی سمجھے ہیں آج مانی مکہ منتری جی کو عوگت زیادہ ہوا ہے نروہ گروہ گروہ باری کے بارے میں بھی فیڈبیک ملا نروہ گروہ گروہ باری کے بارے میں ڈیمانڈ آیا ہے اس کا آسا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کام کی شروعات ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ پنچائتوں میں اس کا کریانویت کیا جائے اور سب سے زیادہ اپلیکیشن میں دیکھ رہا تھا رائیپور بلودہ بجار اور جانگیر جیلے سے نروہ گروہ گروہ باری کے انترگت گھوٹھان نرمان کرنے کا اور نالک کے سندھارن کرنے کے اپلیکیشن ماننی مکہ منتری جی کو پرابت ہوا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لئے تو یہ تھے کشی منتری رویندر چوبے اور میرے سامنے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ منتری بھوپیش بگل لگاتا روبرو ہے تمام لوگ الگ الگ جگہوں سے یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ اپنی سمسیاؤں کے ساتھ مکہ منتری بھوپیش بگل سے روبرو ہے ان سے باتچیت کر رہے ہیں اور سی ایم صاحب خود ان سمسیاؤں کا نراکرن کر رہے ہیں اپنے اس طرح پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی حلکے محول میں تمام کاری کرتا ہے ادھکاری ہیں اور سی ایم صاحب سے باتچیت کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں کچھ جگہ ساتھوں نے گوٹھان کی بھی مانگ کی ہے کچھ جگہ نرمان کاریوں کی بھی مانگ کی ہے کچھ بیقتی گھت کچھ ماملے آ رہے ہیں اور اس طرح آنسان کی بھی مانگ دے آ رہے ہیں تو سبھی پرگاست ہیں سر ایک لاش پرشن تھا آپ کے پارٹن چھے تو اسے بھی کیا کیا لوگ آ رہے ہیں نشید روح سے دیمانڈ ہو رہی ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ہم سب کے گاؤں میں بنے ہماری کوشش سے کہ جلدی جلدی ہم لوگ بہائیں سب سے اہتا کیا آ رہی سے دیمانڈ آئے ہیں ایک تو آ رہی سے دیمانڈ ہو رہے ہیں ایک تو آ رہی سے دیمانڈ ہو رہے ہیں کچھ علاج کا آیا ہے اور اس ساتھ اس سنانتران کے بھی بڑے ماملے بڑے آویدن آئے ہیں کچھ جمین کی بیوات کے سمبند میں ساسکی بھومی کا مواجہ پرکرن جو پرانے پڑے ہوئے لمبیت وہ سارے پرکرن تو یہ تو مکشی منتری بوپیش بگل جنہوں نے ابھی ابھی اب بنا جن چوپال ختم کیا ہے اور تمام لوگوں سے ملاقات کی ہے اب ایک بار پھر سے آ گیا ہے لوگوں کے بیچ میں کرشی منتری بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں پہ لوگوں سے روبرو ہوں گے یعنی کہ وہ ایک جگہ ستھر ہو کر کے صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کے بیچ میں الگ الگ جگہ جا رہے ہیں ان سے باتشیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتہ وکاس کی باری ہیں وکاس سی ایم خود جا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں کیا اس کو دیکھ کر کے آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں یہ جنتہ کا دربار ہے جنتہ سروپری ہے اور پردیس کی جنتہ آج پہلے بار اپنے مکشی منتری سے روبرو ہو رہی ہے ہر پرکار کے ہر ورگ کے لوگ آ ہیں تو تمام لوگ آج مکشی منتری سے روبرو ہو رہے ہیں اور میں خود ایک اپنا ایک آبیدن لے کے آیا ہوں میں ایک یہاں کا جنتہ ہونے کے ناتے کہ چھٹفن کمپنیوں نے جو لوٹ اور تباہی مچائی تھی اور لونڈرہ کے ایک نیوازی گیانچنجی نے اس پر سنگیال لے تو ان کو پیسہ دوبا ہوا تھا تو انمول انڈیا چھٹفن کمپنی کے جو بیس آروپی ہیں ان کو تتکال گرپتار کرنے کی مانگ اور ان سے جو لوٹ ہوئی ہے دھنراسی جنتہ کی گاری کمائے ان کو محاپس کرنے کی مانگ میں کر رہا ہوں چلیے اور کچھ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ تارن اپکاش سنہا ہے جو کی direct rate of public relations ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سب software کے بارے میں سمجھنا ہے کہ دراصل یہ software کس طرح سے جو لوگوں کی شکایت ہے اس کو solve کرنے کے لیے ایک mechanism develop نیکی NIC کا نے یہ develop کیا ہے in house software develop کیا ہے اور اس میں registration سے لے کے انتیم نراکرن تک پوری monitoring اور آویدکوں کو سوچنا آدھی کی ویوستہ کی گئی ہے ایک بیوہات سے دوسرے بیوہات transfer کی ویوستہ کی گئی ہے اور mobile alert کے ساتھ ساتھ جو hard copy ہے لکھت میں اس کی سوچنا بھی جو آویدک ہوگا اس کو دی جائے گی تو یہ update لگاتار ملتا رہے گا یعنی کہ آویدن دینے کے بعد وہ آویدن ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ آویدن کا نراکرن لگاتار ہمارے ساتھ روشیر گرگ جی ہیں جو کی مقیمنتری کے سلحکار ہیں یہ جنچو اپال ہے پہلا interaction program ہے حالانکہ سی ایم تو الگ الگ جگہوں پہ جا جا کر ملتے رہے ہیں کیا response response آپ کے سامنے ہے response دیکھ لی جائے آپ دکھا رہے ہیں صبح سے ٹیلیویجن پر کیس طرح سے بھیڑ امر پڑی ہے تو یہ اپنے آپ response ہے جس طرح سے جس لوگپری سرکار آئی ہے جتنی سیٹوں کے ساتھ آئی ہے امیدوں کو بوجھ کی طرح نہیں دیکھتی یہ سرکار امیدوں کو ہی تو پورا کرنے کے لئے سرکار ہے جتنا سنبھا ہوگا جو ہوگا چیز میں سر آپ جانتے ہیں کہ کترے گھنٹے کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہی ہے کیا اس کا اثر ہوگا آنے والے سمجھ میں اور لوگ آئیں گے کیونکہ اس کو سنبھالنا بھی ایک چنوٹی ہوگی جو زیادہ کراؤڈ ہوگی چنوٹی کسی چیز کو نہیں مانی جا رہی ہے ایک ایپ لانچ کیا ہے اسی خاص مقصد کے لئے اس کے لئے الگ سے ٹیم ہے تو جو سنبھال کوشش ہوگی لیکن اس کو چنوٹی کی طرح نہیں اس کو جمع داری کی طرح یہ سرکار دیکھتی ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاکار پردیف شرما جی ہیں جو کہ نروہ گروہ گروہ باری کے پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں گرامیڑ وکاس سے جوڑی سلاہیں دیتے ہیں ایک بہت ڈیمانڈ جیسے خاص طور سے بتایا چوبیجی نے کہ جہانجگیر رائیگرڑ رائیپور بلودہ بازار ان علاقوں سے نروہ گروہ بھی پروجیکٹ کی طرح ہے لیکن ڈیمانڈ بہت آ رہی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے یہ پہلی قصد یہ ہے کہ کسانوں کی اپنی ایک آواز تھی جس کو سرکار نے یوجنا کا صوروب بنایا یہ گوہ میں ایک جرورت تھی اور ہم کو یہ پتا تھا کہ سب لوگ کھلے چروہی سے بہت پریشان ہیں نالوں میں پانی نہیں ہے وہ روپنا چاہتے ہیں باڑی سب کو چاہیے اس لیے یہ جو ڈیمانڈ اُبھر کے آ رہی ہے یہ پہلا تو بہت یہ بہت آشا کو بڑھانے والا ہے یہ کاریگرم سفل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک بار اور ہم لوگوں کو یہ جسٹیفیکیشن ملا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح راستے پر ہے تو یہ صحیح راستے پر ہیں یہ ایک جسٹیفیکیشن کیونکہ بہت ساری خبریں بھی ایسی آ رہی تھی کہ کئی جگہ گوٹھانوں کو نقصان پہنچا ہے پہلی بارش میں پولٹیکل آروپ بھی لگے دیکھیں پہلی بارش میں تو کسی بھی گاؤں میں کوئی بھی جمین میں کیچڑ ہوتا ہی ہے جو گاؤں میں نہیں رہتے وہ ہی ایسی بات کرتے ہیں بہت سارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بارش ہوتی ہے تو کھوٹھار کے کچھتوں میں ریپیرنگ کرنا پڑتا ہے جو اپنا جو کھوٹھا ہے وہ جس میں کچڑ ہو جاتا ہے اسے پاہی نکالنا پڑتا ہے پر پھر ہم لوگوں کے سمیں میں کیا ہوا ہے کہ ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی ہے وہاں پر مروم نیا ڈالا گیا ہے تو یہ ایکسپیکٹیٹ تھا کہ وہاں تھوڑا کچھتوں ہوگا اور ایک آت دو جگہ پہج بارش آنے پر ایک آت دو جگہ تو ایسا ہوتا ہی ہے لیکن یہ جو سنکھیا ہے انیس سو پانچ گاؤں میں یہ بنے ہیں تو ابھی تک جو ہے ایک پرتیشت گاؤں میں بھی یہ نہیں ہوا ہے کچھ کم ہی گاؤں میں ہوا ہے تو اس کو تککال صدارنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی انسیکشن جاری کر دیئے گئے ہیں کنسرن ادھکاریوں کے دوارہ کہ کبھی بھی کوئی گائے کا کسی بھی طرح سے نقصان نہیں ہو کوئی چھوٹ نہیں لگے اور اسے چاروں روپ سے کاری وقتی ڈگلے چلے چلیے تو یہ تھے پردیف شرمہ جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے نروہ گروہ گھروہ باری جو کہ ابھی لاغو نہیں ہوا ہے پوری طرح سے لیکن اس کو لے کر کے لگاتار انکوائریز آ رہی ہیں جی رسک ہمیں دیکھا ہے کہ پہلا سیشن ہے یہ اور پہلے سیشن میں ہی ہم نے جنتا کی بھیل بھی وہاں پہ دیکھ رہی ہے اور کس طرح سے مکہ منٹری کے ساتھ جو تمام جو پرشراسنے کا عملہ ہے وہ بھی کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے یہ بھی قابل تاریخ ہے اگر ہم پچھلی سرکار کی جنت چوپال دیکھتے ہیں جو جنت درشن جو لگایا جاتا تھا کئی مرتبہ وہ کینسل ہو جایا کرتا تھا اور عام جنتا کو سوچیت بھی نہیں کیا جاتا تھا اس سیتی سے بچنے کے لیے اس موجودہ سرکار نے کیا کچھ بکل تلاشے ہوئے ہیں دیکھئے سی ایم کی اگر ویسطہ ہوگی تو ظاہر طور پر جنت چوپال جو ہے وہ کینسل ہوگا لیکن مہتوپور چیز یہ ہے کہ سی ایم صرف چہرہ نہیں دکھا رہا ہے بلکہ ایک ایفٹیونس نظر آتا ہے کہ وہ بیٹ کر کے بھی باتشیت خود کرتے ہیں پھر یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو الگ الگ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ میں آپ کے پیچھے جنت چوپال میں پہنچے ہوئے ان تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں مکہ منتی سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ کن سمسیاں کو لے کے وہ پہنچے ہیں اور موجود اس سرکار سے وہ اس وقت کتنے مطمئن نظر آتے ہیں کار سمسیاں لے کے پہنچے ہوا ہمانہ قرود جل قرود دھمتاری جلہ سے ہن ہمانہ چھوٹے سے صفائی کرمچاری یہ ہمانہ جو چار مہینہ جو کمائے وردیری سے مہنٹانہ ابھی تک سے ملے نہیں ہمانہ اوکری مانگ کرنا ہے او سر سے او تھوڑا اوکر بارے میں چرچہ کرنا ہے اچھا کہاں امید ہے سیہم صاحب سے آپ من کے سیہم صاحب آئی سے ملت ہے تو کئی سے لگا تھے آپ من اللہ ہم اللہ ائی سے لگا تھے کہ کچھ تو اب سیہم صاحب ہمار من کے بات لے سنی اب اے حمل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی سر جو سامنے میں ہمان بات کر وہ اب تک تو نہیں ہوئی سر سے بات یہ فرسٹ ٹائم ہمان آہن وہاں سے دھمتری سن تو آپ کو امید ہے آپ کو کیا امید ہے سر ہم لوگ اس کو صفائی کرمچاری ہیں جو اپنے دھمتری جی لیتے ہیں جو صبح رات سے ساڑھے تین بجے اٹھ کر یہاں اتنے تکلیفوں میں جھیلتے ہوئے آئے ہیں تو ہم لوگ کو یہی امید ہے ہم لوگ کی مانگ سنے گا اور ہم لوگ کو جو باقایا مازوری ہے اس کو دلائیں گے یہ جو لیٹر آج لے کے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ وہ ہمارے چھتی سر ساسن جو سرم ادھنیم 1948 کا پالان نہیں کیا جا رہا ہے جس میں کار ادھگ لے رہے ہیں اور پیمنٹ کام دے رہے ہیں اسی کے لئے ہم لوگ آویدان کرنے کے لئے ہیں دوسری بار اس سے پہلے ہماری یونین کے محرپہ سے جب ٹی اے سی دیو جی نیتا پراتی پرکش کے نیتا تھے جب انہوں نے جن گھوشنا پتر تیار کیے تھے اس سمیں ان لوگوں نے ہماری مانگوں کو جن گھوشنا پتر میں سنبھلیت کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں اسواسن دیا تھا کہ ان کی سرکارت جیسے ہی آتی ہے وہ ہماری مانگوں کو نیمیتی کرن کریں گے تو بہت سارے وعدے کونگریس اپنے گھوشنا پتر میں کیے تھے اور ان وعدوں کو لے کر کے وعدوں کا حساب کرنے کے لیے کچھ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن امید سب کو ہے کہ نیراکرن ہو گیا کیونکہ پہلی بار انٹریکشن ہے اور جس جذبے کے ساتھ سی اے مل رہے ہیں وہ واقعی قابل اطاریف ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کی سرکاروں کو کہ کوئی بھاؤ نہیں ہوتا تھا چہرے میں لیکن یہاں پہ جب سی اے صاحب آتے ہیں لوگوں سے ہستے ہوئے باتشت کرتے ہیں کسی بات کو لے کر کے کام ہوگا بلکل روپے جی کیونکہ آپ لنبے وقت سے کیونکہ کانگریس بیجیتی دونوں کو ہی cover کرتے آ رہے ہیں پہلے کے جن درشن کارکرم اور جو آج کا جو انٹریکشن پروگرام ہو رہا ہے بھوپے شسرکار کی موجودگی میں بھوپے مکہ منتری کی موجودگی میں پہلا انٹریکشن ہے آپ کیا ڈسٹاریٹیز خود محسوس کر رہے ہیں دیکھیں ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے مکہ منتری لگاتار انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں اور اس باتچیت میں تمام وہ مسئلے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو سلحائے جا سکتا ہے لیکن کچھ سمسیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں سلجھایا جا سکتا ہے یا جن کے لیے لمبا تائم لگتا ہے وہ لگیں گی لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی وقتی کا جیسٹر اور پوشچر اس کی بھاؤ بھانگیمائیں کوئی وقتی اتنی دور سے آیا ہوا ہے اور دوسرا وقتی اس سے مسکرا کر کے پردیس کا مکھیا جب ملتا ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت اچھا میسیج ہوتا ہے یہ مسکراہٹ آرٹیفیشیل نہیں ہے یہ مسکراہٹ میں کھل کھلاہٹ بھی ہے ہسی بھی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو جھوڑتا ہے کیونکہ کسی کو ابھی بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ مکھی منتری سے مل رہے ہیں سب کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کے بیچ کا ہے جو مکھی منتری بنا ہوا ہے اور ان لوگوں سے ملتا ہے اور کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو عدھکاری ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بڑے آدمی ہیں اور مکھی منتری تو کبھی لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ مکھی منتری ہے یہ بھوپیش بھگیل کی سب سے بڑی USP ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا ہیں جو لگاتار بی جی پی سرکار میں رمن سرکار میں شکایتوں کو لے کر کے پہنچتے رہے ہیں آپ بھی اپنی سمجھیاں کو لے کر کے جاتے رہے ہیں پچھلی بار سے آج کیا فرق محسوس ہو رہا ہے حالانکہ سرکار آپ کی ہے آپ ظاہر طور پر پچھ میں بولیں گے لیکن امانداری سے بتائیے کیا کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے میں پوری جمعہ داری اور امانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس پردیس کی جنتہ کو ایک ایسا مکھی منتری ملا پہلی بار اس پردیس میں ایسا لگ رہا ہے چھتیس گڑ میں چھتیس گڑھیا مکمنتری ملا ہے اور ماننی مکمنتری جی ہر مورچے میں چاہے وہ کسانوں کا ماملہ ہو بیپاریوں کا ماملہ ہو کسی سے بہت بھاؤ نہیں ہے ان کے مند میں ایک ہی چیز ہے کیونکہ وہ سنگھرس ہمیشہ سے سنگھرس کرتے رہے ہیں یوہ کانگریس کے ٹائم سے چھات نیتگری کے ٹائم سے ہم لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا سہی مددوں کو لے کے سنگھرس جاری رہتا تھا کسی بھی آم ناگریس کو اگر کوئی پرسانی پیڑا ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ مجھے ہو رہی ہے ایسا نردیس انہوں نے سارے ادھیکاری کرمچاریوں کو دے رکھا ہے اسی طرح میں آج جو جن چاپال ماننی مکمنتری جی نے لگائی ہے پچھلے بھارتی جنتا پارٹی کے ساسنکال میں ہم لوگ جن سمجھیاں کو لے کے آتے تھے تو یہاں گیٹ میں گھوسنے نہیں دیا جاتا تھا یہاں پوچھا جاتا تھا کہ تم کون ہو کہاں کے ہو کہاں سی پارٹی کو لیکن آج آپ یہاں دیکھے ہوں گے کوئی بھی وقت کی کسی بھی پرکار کی سمجھیاں لے کر بینہ کسی پوچھتا آج کے کہ وہ کس پارٹی کا ہے کس جات کا ہے کس دھرم کا ہے سارے لوگوں کو ایک سمان انٹری یہاں دی جاری ہے اور اور اس پردیش کی جنتا کے مند میں ایک بشواس پیدا ہو گیا ہے کہ ماننی مکمنتری جی کسی بھی ہم سمجھیاں کو لے کر جائیں گے تو اس کا صحیح نیرہ کرنٹ وہ کریں گے چلیے یہ امید ہے اور جیسا کی بلکل واقعی میں یہ واقعی میں یہ امید ہے اور شاید جن چاپال کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ پہلا انٹریکشن ہے اور جس طرح سے جو لوگوں کی پرتیقویاں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح سے سرکار بننے کے بعد کہاں بھی جانا تھا کہ یہ 36 گلیا مکھے منتری ہو اس کو چریتارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی ایم بھوپیش بھتے بہت چکی ہے روپیش جی اچھا چھا میں شامل ہونے کے لیے اور اتنی اچھا اور پوزیٹیو نیوز درشکوں تک پہنچ رہنے کے نایرال بولی جن میں اتنا ہی خبر لگاتا آج شاہر